بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہماری زندگی کے ہمارے لئے کوئی حقوق نہیں ہے آج تقدیر نے ہمیں تباہ کر رکھا ہے ہماری تقدیری کو جیسی ہے اور دنیا میں جو کچھ حالات ہوتے ہیں یہ ہماری تقدیر خراب ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے اور تقدیر ہم سے کھیل کر رہی ہے اس طرح کے باتیں جو لوگ کرتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے اس طرح کا زبان سے کہنا یہ بہت زیادہ ایمان توحید کے خلاف ہے اور کمال ایمان کے خلاف ہے تقدیر پر ایمان اللہ رب العالمین کے ایمان کے حصوں میں سے ایک رکن ہے تقدیر انسان کو کوئی کھیل تماشا نہیں کرتی ہے زمانہ کسی کے ساتھ کوئی بیکار وقت یا بیکار چیزیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں بھئی زمانہ بدل گیا ہے اور زمانہ ایسا ہوا ویسے ہوا جو کچھ کہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں زندگی کے اندر جو ہوتا ہے وہ سب تقدیر الہی کے مطابق اللہ کے علم کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی وہی رات اور دن کو پلٹنے والا وہی اللہ عزیز وال کی ذات ہے جو اس دنیا میں سعادت اور شقابت نیکی اور بدبختی اور خوشیاں اور غم سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکمت کے مطابق رونما ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان کا علم محدود ہے عقلیں قاسر ہیں ان حکمتوں کو سمجھنے کے لیے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اللہ رب العالمین نے اپنی مشیعت اور اپنی قدرت سے جو چاہا جیسے چاہا آپ نے پیدا فرمایا ہے اور یہ دنیا چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے لیکن وہ اللہ کی ذات وہی معتی دینے والا وہی روکنے والا اور وہی دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو ڈاؤن کرنے والا اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو بلند کرنے والا اور عزت کا مالک اور زلت دینے والا اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کسی کو مالدار اور غنی بنا دیتا ہے تو کسی کو فقیر اور محتاج بنا دیتا ہے اور کوئی گمراہ بھٹکا ہوا ہے اور کوئی ہدایت پر ہے اور کوئی نیک بخت سعادت مند ہے تو کوئی بدبخت ہے شقی ہے اور اسی طرح سے جس کو چاہے بادشاہ بنا دیا اور جس کو چاہے بادشاہ سے محروم کر دیتا ہے اور احسن کل شیئن خلقہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہر چیز جو پیدا کیا اس کو ہر اچھے انداز سے پیدا کیا اور اللہ رب العالمین کے یہ افعال ہیں اور اس کے عوامر اور نواہی ہیں اور اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے اور اس کی حکمتوں کو خابل تعریف ہم کہیں اور اس پر شکر ادا کریں اللہ عز و جل کا اگرچہ کہ ہم انسان اپنی ادراک عقل کی کمی اور ادراک میں ہمیں وہاں تک اس کی ادراک کی انتہا کو نہیں پہنچ باتے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی ہمیشہ قدرت اور اس کے نعمتوں کا اس کے تقلبات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے صحیح بقاری اور صحیح مسلم میں فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم تکلیف اور ایدا دیتا ہے وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور زمانہ میں ہی ہوں میں ہی دن رات کا تغیر و تبدل کر رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ جاہلیت والے لوگ کہا کرتے تھے ہائے زمانے کی ہلاکی اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا اور یوں کر دیا ایسے کر دیا ویسے کر دیا یہ زمانہ بڑا خراب ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کے افعال کو زمانی کی طرف منصوب کر کے پھر زمانے کو برا کہتے تھے تو گویا افعال کے فائل یعنی خود اللہ کو برا کہتے تھے فرمایا لا تصب الدہر فإنی آنا الدہر لوگوں زمانے کو گالی نہ دو اس لیے کہ زمانہ میں ہی ہوں ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل ابن آدم یا خیبت الدہری فإنی آنا الدہر ارز سیر لیلہ والنہار فإذا شئت قبضت 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 فرمایا کہ اے ابن آدم زمانے کو برا بھلا زمانے کی خرابی نہ کہا کرو اس لیے کہ زمانہ میں ہی ہوں میں نے ہی رات اور دن کو بھیجنا ہے اور جب چاہا ان دونوں کو پھر میں روک لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ خَالِهُ کُلِّ شَيِّنْ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيِّنْ وَكِيلِ کہا کہ لوگو یہ تمہارا رب ہے پروردگار اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق اس کائنات میں نہیں ہے اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے تو لوگ اسی کی عبادت کرو تو زمانے کو برا بھلا کہنے والو جو لوگ بھی کہتے ہیں وہ گویا اس زمانے کے فائل اللہ عز و جل کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہی تفسیر کی ہے امام شافعی نے ابو عبید نے ابن جریر نے امام بغوی وغیرہ نے اور یہ جو حدیث میں آیا میں رات اور جن کو پلٹتا ہوں یعنی اس کے اندر خیر اور شر اللہ عز و جل کے ارادے سے اس کی تدبیر سے اس کے علم سے اور اس کی حکمت اور جو چاہا جہدے چاہا اللہ رب العالمین کی طرف صحیح ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اور اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی حمد و سنا کریں ہر حال میں مومن کی شان بڑی عجیب ہے ادھا صحابت سر را جب اللہ تعالی مومن کو خوشیاں دیتا ہے شاکرہ اللہ تعالی کے شکر گداری میں لگ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بھی تکلیف بلا آزمائش مصیبت آتی ہے در را ادھا صحابت در را سب را تو مومن صبر کرتا ہے اور گلا شکوا اور واویلا نہیں کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ حسنِ ذن بہت ضروری ہے اور اللہ کی حمد و سنا اور اس کے طرف رجوع کرنا توبہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے طرف رجوع کرنے میں اپنے نفس کو اپنے نفس کو یعنی مجبور کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر پینتیس کہ ہم نے انسانوں کو تم لوگوں کو خیر اور شر کے ذریعے فتنوں میں ڈالیں گے کبھی مال کا فتنہ کبھی اولاد کا فتنہ کبھی منصف کا فتنہ اور کبھی ان تمام سے محروم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو فتنوں میں ڈال دیتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ یہ سب چیزیں بعد میں آپ کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے تو امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ اپنی کتاب کتاب التوحید میں ایک باب لکھا ہے باب و منصب بدہ را فقط آد اللہ جس نے زمانے کو برا بھلا کہا تو اس نے اللہ کو تکلیف دی اور اس میں اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین سورہ احضاب آیت نمبر ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایدہ دیتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت زلیل زلط والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے زمانے کو برا بھلا کہنے میں جو مسائل پیش ہوتے ہیں پہلی بات یہ کہ زمانے کو گالی دینا برا بھلا کہنا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے زمانہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو نمبر ایک یہ بہت ناجائز ہے حرام ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو گویا ہم تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانا اسلام میں جیسا کہ ابھی آپ نے آیت سنی کہ دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے لعنت کی پھٹکار ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ اس زمانے کا فائل اور جو بھی کچھ زمانے میں تقلبات ہوتے ہیں انقلابات ہوتے ہیں اس کا اللہ عز و جل کرنے والا ہے نمبر چار یہ ہے کہ جو شخص اللہ کو گالی دیتا ہے اگرچہ کہ وہ دل سے اس کا مقصد گالی دینا نہیں ہے لیکن وہ گالی دینے والا ہوگا اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل اللہ وحدہ لا شریک وہی تقدیر کو بنانے والا چیزوں کو اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے اللہ عز و جل نے یہ جو کچھ بھی انقلابات جیسے موجودہ دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو کچھ انقلابات دنیا کے اندر آئے ہیں جس میں اللہ عز و جل اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں ایک سال ہونے جا رہا ہے دنیا ساری آجز ہے اس کرونا کے آگے اور دنیا میں لوگ آجز تک اس کو روک نہ سکے دیکھ نہ سکے بتا نہ سکے اور کسی کو ظاہر کر نہ سکے تو دوستو یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالی نے ہم پر بڑا تنگ کیا ہوا ہے بڑی تکلیف ہمیں ہو رہی ہے فلاں ہیں فلاں ہیں اللہ کی شان میں کوئی بھی گستاخانہ کلمات کہنے سے ایمان سے خارج ہو جائے گا انسان اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر سب سے بڑا مہربان ہے ماں باپ سے اور ہر چیز سے زیادہ مہربان ہے اور اللہ رب العالمین اپنی مہربانی کا ذکر سئی حدیث کے اندر آتا ہے واللہ ارحم بی عبادہ من الوالدتی بی ولدہ ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ ماں کی محبتوں سے زیادہ ننانوے درجے اللہ عز و جل کی محبت ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس بچے کو ماں آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ اکرام نے کہا ہرگز نہیں تو کہا یقین کر لو اللہ رب العالمین اس ماں کی محبت سے سو درجے اللہ نے محبت کے بنائے اور یہ محبتوں میں سے ایک درجہ دنیا میں بھیجا ہے ننانوے درجے اپنے پاس رکھا ہے تو اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین نافرمانی کرنا توحید کے خلاف عقیدے کے خلاف اور عبادتوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف جو آج زندگی ہماری گزر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بجائے اور توحید کی جستجو ایمان کو صحیح کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اور زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں نفرتیں پھیلا رہے ہیں کمال ایمان کے خلاف ایمان کی ایمان کی جستجو کرنے والوں کو برا بھلا کہہ کر معاشرے میں ایک تو غیر مسلم لگے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے دوسری طرف سوشل میڈیا میں مسلمان جو وہابی کے نام سے غیر مقلط کے نام سے تشدد پسند کے نام سے اہل ادیس کے نام سے یہ وکٹوریا کی اولاد ہیں انگریز کی اولاد ہیں نہ جانے کیا کیا ناموں سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کا جرم یہی ہے کہ انتقام انہوں نے سریعہ وسلم لیا کہ ایک اللہ عز و جل کی توحید اور ایک پیغمبر علیہ السلام وہ سلام کی سنتوں کو دل و جان سے محبت کرنے والوں کو لوگ اسی طرح انتقام لیتے رہیں گے اور آج لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس طرح کی کلمات آپ دیکھتے ہوئے آپ محسوس کریں گے سوشل میڈیا پر بھی لوگ کیا کیا برا بھلا کہتے ہیں لیکن جن کو اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو دل کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ انسان اللہ کی توحید اور ایمان خالص کو سمجھتا ہے اور توحید کو اپنا کر عمل صالح کرتا ہے اور آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس طرح تھے برا بھلا کہنے والے زمانے کو حالات کو وقت کو اور اسی طرح سے یہ جو نئے نئے ہمارے سامنے امراض آ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ جو بلائیں وبائیں مسئیبتیں آزمائش ہیں تو دوستو ان سب کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت بالغہ سمجھنا اور اللہ عزوجل سے معافی مانگنا اتوبو الاللہ جمین ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون اے ایمان والو سب قسم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی ہماری اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ استغفار اور الرجوع الاللہ سے ہوتی ہے انعابت الاللہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیاں زبان سے قلم سے ہر طرح سے جو بھی ہماری غلطیاں ہوتے ہیں ہمارے عامال سے ہمارے عقیدوں کے اندر جو برائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے بے شک اللہ سننے والا اور ہماری دعاوں کو جواب دینے والا وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ